بھارت نے پاکستان کو بڑا جھٹکا دیا ہے پاکستان پر ہوئے اس جلد سٹرائک سے وہاں کے حکمرانوں اور بھارت ورودیوں کی روح کام پٹھی ہے بھارت نے پاکستان جانے والی راوی ندی کے پانی کو پوری طرح سے روک دیا ہے راوی ندی پر شہاپور کنڈی بیراج بننے کے بعد پاکستان کی طرف جانے والا پانی پوری طرح سے رک گیا ہے پورا دیش راوی ندی پر شہاپور کنڈی بیراج کے پورا ہونے کا انتظار پیتالیس سالوں سے کر رہا تھا اس بیراج کا نرمان پنجاب جمہو کشمیر سیما پر کیا گیا ہے لیکن بھارت کو ایسا قدم اٹھانے کی آخر ضرورت کیوں پڑی اور کیوں بھارت کا پانی اتنے سالوں تک پاکستان جاتا رہا ہے انیس سو سیتالیس میں جب بھارت کا بٹوارہ ہوا تو ندیوں کے پانی کو لے کر بھی دونوں ملکوں کے بیچ ویواد ہونے لگا ہوئی اس کے تحت راوی ستلوج اور ویاس ندیوں کے پانی پر بھارت کا وشیش ادھیکار ہے جبکہ پاکستان سندھو جھیلم اور چناب ندیوں پر نینترن رکھتا ہے اس سندھی کے تحت سندھو اور اس کی سہایک ندیوں سے بھارت کو لگ بھگ 19.5 پرتشت تو پاکستان کو لگ بھگ 80 پرتشت پانی ملا لیکن بھندارن کشمتہ نہیں ہونے کی وجہ سے کافی سالوں تک بھارت کے حصے کا پانی بھی پاکستان جاتا رہا سال 1989 میں پنجاب جمہ کشمیر سرکار نے پاکستان جانے والا پانی روکنے کے لیے رنجیت ساغرباند اور شاپور کنڈی بیراج بنانے کے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تب جمہ کشمیر کے مکہ منتری شیخ محمد عبداللہ تھے اور پنجاب کے سی ایم تھے پرکاش سنگھ بادل سال 1982 میں پریوجنا کی نیو رکھی گئی اور 1998 تک پورا کرنے کا لکشی رکھا گیا رنجیت ساغرباند تو سال 2001 میں بن کر پورا ہو گیا پر شاپور کنڈی بیراج ویوادوں کے کارن نہیں بن سکا اور بھارت کے حصے کا پانی پاکستان میں جاتا رہا فنڈنگ، بھومی ادیگرہن سمسیاؤں اور پریعاورن سمبندھی چنتاؤں کو لے کر کافی بحث ہوئی 2008 میں اس پریوجنا کو راشتری پریوجنا گھوشت کیا گیا پر دوبارہ نرمان سال 2013 میں شروع ہوا سال 2014 میں پنجاب اور جمہ کشمیر کے بیچ ویوادوں کے کارن پریوجنا پھر سے رک گئی سال 2016 میں پی ایم موڈی نے ایک ریالی کو سمبودھت کرتے ہوئے ستلج، بیاس اور راوی کے پانی کا کشل اپیوگ سنشت کرنے کا سنکلپ لیا تھا پی ایم نے ایک کاریبل کا گٹھن کیا جس کا کام یہ سنشت کرنا تھا کہ ان تینوں ندیوں کا پانی پنجاب اور جمہ کشمیر تک پہنچے 2018 میں بیراج کا کام پھر سے شروع کیا گیا اور 2024 میں اسے پوری طرح سے چالو کر دیا گیا ہے آزادی کے بعد سہی بھارت نے اپنے حصے کا پانی استعمال کرنے کے لیے کئی پریوجناوں پر کام کیا ستلج پر بھاکڑا باند، بیاس پر پونگ اور پندوہ باند اور راوی پر رنجیت ساگر جیسی بھندارن سویدھاؤں کا نرمان کیا گیا بیاس ستلج لنگ، مادھوپور بیاس لنگ اور اندھرا گاندھی نہر جیسی پریوجناوں کے دم پر بھارت تینوں ندیوں کے پانی کا 95% اپیوگ کر رہا تھا جو اب 100% ہو گیا ہے شاپور کنڈی بیراج رنجیت ساگر باند پریوجنا سے 11 کلومیٹر نیچے راوی ندی پر بنایا گیا ہے یہ 725 میٹر لنبا تتھا 55.5 میٹر اونچا ہے بیراج کو 2715 کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے اس سے 206 میگا وات بجلی پیدا ہوگی باند سے پیدا ہونے والی پن بجلی کا 20% حصہ جمہو کشمیر کو ملے گا ساتھی جمہو کشمیر کو 1150 کیوسک پانی کا اترک تلاب بھی ملے گا یہ پانی سچائی کے اددیشی کو پورا کرے گا راجی کے کٹھوا اور سامبا میں 32,000 ہیکٹیر سے ادھک زمین کے سچائی کا یہ پرمک سادن ہوگا اس کے ساتھ ہی پنجاب اور راجستان کے علاقوں کو بھی سچائی کے لیے اب پانی مل سکے گا